بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ امید ہیں سب کے روزے بہت اچھے گزر رہی ہوں گے اب تو روزے بیسے بھی ختم ہونے والے ہیں اور اید کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی کچھ گھر کی صفائیاں ہو رہی ہوں گی شوپنگ ہو رہی ہوں گی اور بچے خاص طور پر بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے بچوں کو تو چاہیے نئے کپڑے جوتے چوڑیاں مہندی اور گڑیاں اور این کے اور بچے تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے یہ اید ہوتی ہی بچوں کی ہے اور بڑے بھی انجوائے کرتے ہیں لیکن خاص طور پر بچے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور دوسرا گفٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہوگا گفٹ بھی ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہوں گے یہی کچھ ہمارے گر میں بھی ہو رہا ہے اور میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں اپنی سہری جی ویورز میں اور میرے حزبن سہری کرنے لگیں میں ضرور پینی چاہیے اور اس سے اتنی زیادہ پیاس میں نہیں لگتی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی سہری اور افتاری شیئر کروں گی تو اب میں افتاری میں بنا رہی ہوں بینگن کے افکورے اور ساتھ آلو کی چیپس اور ساتھ جو میں امیزہ تیار کر رہی ہوں اس میں میں نے بیسن لیا ہے اب اس میں شامل کروں گی سبزی مسالہ اور پانی میں اس میں شامل کر چکی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی زیرہ اور اینڈ میں شامل کروں گی نمک اور ہمارا جو امیزہ تیار ہو جائے گا اس میں میں بینگن کو ڈپ کروں گی اور فرائی کر لوں گی اور امیزہ کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ ہے تو یہ امیزہ میں چپس کے لیے بھی یوز کروں گی کچھ چپس میں بیسن کے بغیر فرائی کروں گی اور کچھ جونسی ہم میں بیسن لگا کے فرائی کروں گی اب اس چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ دیکھئے ہمارا امیزہ تیار ہو چکا ہے اور امیزہ اتنا یعنی کہ ہونا چاہیے نازیادہ پتلہ ہونا چاہیے نازیادہ گھاڑہ ہونا چاہیے اس طرح کا ہونا چاہیے اور یہ بینگن کو اس میں ڈپ کروں گی اور فرائی کر لوں گی جی ویورز تو سب سے پہلے میں چپس بنانے لگی ہوں چپس میں دو طرح کی بناؤں گی ایک سادھا چپس بناؤں گی اور دوسرا بیسن والی چپس بناؤں گی تو بیسن والے کے لیے میں نے وہی امیزہ جو بینگن کے لیے تیار کیا تھا اس کے دو تین چمچ کٹے ہوئے آلو جو میں نے چپس کے لیے کٹ کیے تھے اس میں شامل کروں گی اور ان کو اچھی طرح مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد ان آلووں کو فرائی کر لوں گی اس طرح ہماری بیسن والی کرسپی چپس تیار ہو جائے گی ابھی تو یہ دیکھئے سادھا چپس ہے اور کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کے بعد میں بیسن والی فرائی کرنے لگی ہوں یہ دیکھئے بیسن میں نے اس طرح ڈالا اب ہماری کرسپی بیسن والی چپس بھی تیار ہو چکی ہے اب میں بینگن کے کوڑے فرائی کروں گی اسی طرح ویسے بھی افتاری میں اس طرح کی چٹ پٹی چیزیں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں جو ان سے بچے سبزیاں نہیں کھاتے اگر آپ بچوں کو سبزیاں اس طریقے سے کھلائیں تو بچے بہت شوک سے کھائیں گے یہ دیکھئے آپ بینگن کے پکوڑے ہیں جو بچے بینگن تو ویسے نہیں کھائیں گے لیکن اگر آپ اس طرح بچوں کو دیں تو بچے بہت شوک سے کھائیں گے یہ ہمارے بینگن کے پکوڑے بھی تیار ہو چکے ہیں جی ویورز تو اب میں بناوں گی دہی کے چٹنی اور سب سے پہلے میں نے دہی لیا اور اس میں میں نے پدینے کی چٹنی ڈالی اور پدینے کی چٹنی کی رسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور میں پدینے کی چٹنی کو اچھی طرح مکس کرلوں گی اس میں میں نے کوئی نمک مرچ شامل نہیں کی کیونکہ پدینے کی چٹنی میں نمک مرچ وغیرہ ہر چیز موجود تھی ہماری چٹنی تھیار ہو گئی جی ویورز تو اب افتاری کے لیے میں تربوز کو کٹ کروں گی تربوز ہمارا کٹ ہو چکا ہے اس پر میں کالا نمک کا چھڑکاؤ کروں گی اور اچھی طرح مکس کر کر اس کو تھوڑی دیر فریزر میں رکھ دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے جی ویورز تو افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے اور اب ہم کرنے لگے ہیں افتاری اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میرے ویڈیو کے آنے والے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اب ملوں گی اپنی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ مجھے اگر آپ کو ملتے رہے ہیں 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 موسیقی 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 موسیقی